بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باتیں میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری جو ہے گزر میرا جانا کسی ضرورت کی وجہ سے پٹری کے قریب سے ہوا تو وہاں دیکھنے میں آیا مجھے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچے ایسے تھے جو پٹری کے سائیڈ سے چل رہے تھے پٹری کے اوپر چل رہے تھے اور کچھ بچے ایسے تھے کہ ٹرین آنے والی تھی اس وجہ سے وہ پٹری کے جو ہے اس کے لائن پہ ٹرین کا جو پنیا جس پہ چلتا ہے اس کو اوپر پتھر رکھ رہے تھے دیکھ کر بہت تاجب ہوا اسی وجہ سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں اس میں بہت خطرہ ہے ایسی گلتی نہیں کریں کونکونسی بات کونکونسی گلتی میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک پٹری پر پتھر وغیرہ نہیں رکھیں وہاں پر بہت خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کا پنیا جو ہے فسل جائے ٹرین اگر کسی وجہ سے پٹری سے اتر جائے تو ہزاروں لوگوں کی جان جا سکتی ہے اسی لئے ایسی اس طرح کھیل مت کھیلیے پٹری پہ اس طرح کھیل مت کریے وہاں پر اگر کوئی چھوٹے بچے کرتے ہیں تو ان کو منع کریے ڈانٹیے اور جو بڑے ہیں میں تو دیکھا ہوں کہ بڑے بڑے بچے اس طرح کھیل رہے ہیں پٹری پہ پتھر رکھتے ہیں ٹرین جب آتی ہے تو اس کو اوپر چڑھ کے جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیا ہوتا ہے یہ سب بہت غلط باتیں ہیں بھائی اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے اور ایک ہی نہیں اگر ٹرین پلٹ جائے کسی وجہ سے تو پھر ہزار ہزار لوگوں کی جان جا سکتی ہے اسی لئے ایسی غلطی نہیں کریں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حضرات نظر آئے تھا جیسے کہ میں وہاں گزر رہا تھا دیکھ رہا تھا کچھ حضرات ایسے تھے جو اس کے پٹری کے اوپر سے چل رہے تھے ارے بھائی پٹری ٹرین جانے کے لئے ہے انسان چلنے کے لئے نہیں ہے وہاں ٹہلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو اگر کسی کام سے جانا ہے تو سائیڈ سے جائیے اس سے نیچے اتر کے جائیے آپ ایسے جا رہے ہیں اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پٹری پہ بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں یہ بھی بہت غلط بات ہے بھائی اگر آپ بات کی نشہ پہ رہیں گے ٹرین آ جائے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور اسی طرح کچھ بچے ایسے بھی ہیں یارفون لگا کے بات کرتے رہتے ہیں پٹری پہ پٹری پہ چل رہے ہیں یارفون لگا کے بات کر رہے ہیں اور یہ تو اور خطرے کی بات ہے کان پہ یارفون ہے تو پتہ کیسے چلے گا یہاں پر بھی ایک لڑکا جو ہے کچھ سال پہلے مرا تھا کان پہ یارفون لگا ہوا تھا اسی وجہ سے مر گیا تھا پتہ نہیں چلا ٹرین کب آگئی اس لئے ٹرین کے جانے کے راستے پہ آپ یہ کام ہرگز نہیں کریں اس طرح نہیں کریں آپ کو خطرہ ہے اور اگر پتھر وغیرہ رکھ رہے ہیں یا کوئی سامان وغیرہ پٹری پہ اس کے لائن پہ رکھ رہے ہیں تو اس سے تو ہزارہ لوگوں کی جان خطرے پہ آپ ڈال رہے ہیں اس لئے اس سے بچا کریں میری یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے ہیں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی لوگوں تک پہنچائیں اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بتائیں سمجھائیں کہ یہ کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اس لئے آپ اس طرح کی گلتیوں سے ضرور بچا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں